بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے اپنے آج کی ویڈیو میں تین واقعات پیش کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے دینی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہم اپنے اسلے کا پہلا واقعہ بیان کرتے ہیں اس لسلے کا پہلا واقعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ علی کے سینہ کو کشادہ فرماؤ رضی اللہ تعالی عنہ دس حجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی کو تین سو سواروں کے ہمرا ملک یمن روانہ کیا اس مہمیں روانگی کے واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دست مبارک سے امامہ باندھا اور سیاہ علم ان کے سفرد کیا آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اہل کتاب کے پاس بھیج رہے ہیں میں جوان ہوں ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنا میرے لئے مشکل ہوگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی اے اللہ علی کے سینہ کو کشادہ فرما اس کی زبان راست وہ بنا دے اور اس کے دل کو نورِ ہدایت سے منور فرما دے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ملک جمن روانہ ہوئے اور لوگوں کو دعوت حق دی جس کو اہلِ جمن نے قبول کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی تبریگی کابشوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس سسلے کا دوسرا واقعہ نجران کے نصارہ کو مشورہ دینا ہے دس ہجری ہی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل اور ہمسائے ممالک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے مختلف خطوط ارسال فرمائے ایسا ہی ایک خط حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو بھی تحریر فرمایا جس کے جواب میں نصارہ کے ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا ان لوگ انہیں سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی اور ریشمی لباس لیبے تن کر رکھے تھے یہ لوگ جب اس حالت میں مسجد نبی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے موہ موڑ لیا اور ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا نصارہ کے یہ وفد مایوس ہو کر مسجد نبی سے نکلا تو ان کی ملاقات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمان بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی وفد نے ان حضرات سے شکوا کیا کہ آپ لوگ پہلے تو ہمیں دعوت دیتے ہیں اور جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے اس دوران حضرت سیدنا علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ اس معاملے میں کیا رائے دیتے ہیں حضرت علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی سونے کی انگوٹیاں اور ریشمی لباس اتار کر سادہ لباس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں چنانچہ نصارہ کے اس وافت نے ریشمی لباس تبدیل کر کے سادہ لباس دے بتن کیا اور اپنی سونے کی انگوٹیاں بھی اتار دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب توجہ خرمائی اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیئے اس اسلے کا تیسرا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا حج پر جانے کا ہے ملک یمن کے کامیاب سفر کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو راستہ میں آپ کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی گھر سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں تو آپ بھی مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ کی حدود میں پہنچ کر آپ نے احرام باندھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سفر کی تمام تفصیلات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کو ظاہر کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کاوشوں کو سراہا اور فرمایا علی بیت اللہ کا تواب کرو اور اپنا احرام کھول دو آپ نے عرض گیا یا رسول اللہ میں نے احرام باندھتے وقت نیت کی تھی کہ اے اللہ میں وہ احرام باندھ رہا ہوں جو تیرے محبوب حضرت محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس قربانی کے جانور ہیں آپ نے عرض کیا میرے پاس قربانی کا تو کوئی جانور نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے جانوروں میں شریک فرمایا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور مناسے کے حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی جانب سے قربانے کے لئے جانور پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ